بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین اگرامی ذریعہ جناس کی انفارمیشن دیتے ہوئے غلم انڈی پپلہ کی جانے سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں گندم مونگ چرنہ کپاس کے علاوہ دوسری جناس میں کیا اتار چڑھاؤ رہا گندم اسٹراکسٹ کے لیے بھی ایک اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور چرنہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ چرنہ بکنگ کیوں ہو رہی ہے اسٹراک مافیا کیا سوچ کر چرنہ کی بکنے میں دوبارہ انٹر ہوا تو سب سے پہلے مونگ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج غلم انڈی پپلہ میں زیادہ سے زیادہ ریٹ 7250 روپے فی مان تک نوٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں کمی کا رجان دیکھتے ہوئے 7250 روپے سے 7350 روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ میں تقریباً مستحق کم رینے سے 7450 روپے سے لے کر 7550 روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین مونگ کا سیزن تقریباً 60 سے 55 فیصد ختم دکھائی دے رہا ہے مونگ کا یہ پہلا سیزن ہے جس میں سٹاکس مونگ سے دور بھاگ رہا ہے لیکن یہی سٹاکس جس دن تیزی بنی یہ پھر سٹاک کرنے میں ایکٹیو ہو جائیں گے ناظرین آپ کو دعود خیل کی خبر دیتے چلیں کہ وہاں پہ تقریباً 10% کٹائی کا عمل شروع ہے کینولا مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے کینولا مارکیٹ میں کوئی خاص اتار چڑھاؤں نہیں دیکھا گیا غلم انڈی پیبلہ میں 7300 روپے سے لے کر 7400 روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا باجرہ مارکیٹ میں 3350 روپے سے لے کر 3475 روپے فی مان تک پنجاب منڈیوں میں ریٹ ریکارڈ کیا گیا مارکیٹ کافی ماں سے رک جانے پر کوئی خاص خرید و فروخت نہیں دیکھی جا رہی یہاں پر کپاس کا ریٹ غلم انڈی پیبلہ کا دیں تو 8400 روپے فی مان تک نوٹ کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو فیکٹریوں کی صورتحال بتاتے چلیں کہ فیکٹریوں کی جان میں جان آ چکی ہے اس کی مین وجہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافے کے بیث گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کا رجان روئی کی قیمتیں 300 روپے سے 400 روپے فی مان اضافے کے ساتھ پنجاب میں 18800 روپے جبکہ سندھ میں 18400 روپے فی مان تک پہنچ گئی جبکہ روان ہفتے ان میں مزید تیزی کا رجان متوقع ہے گندم کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کہنا مناسبی ہی سمجھا جائے گا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ناظرین گندم کی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہ گندم روسر روانہ ہو چکی ہے پاکستانی ذرائق کے مطابق پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی اور اعلان کیا گیا کہ گندم کا ذخیران دوزوں کو بہت بڑا دھجکہ لگنے والا ہے کیونکہ تین لاکھ ٹان روسی گندم خرید لی گئی ہے ساتھ یہ بھی خوشخبری دیتے ہوئے نیجی ٹی وی ایکسپریکس نیوز کے مطابق پاکستان میں گندم کا ذخیران دوزوں کے لیے بڑا دھجکہ لگنے کو ہے پاکستان میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لیے روس سے گندم بڑی مقدار میں خریدی گئی پاکستان درامت کرنگان نے روس سے تین لاکھ ٹان سے زیاد گندم خرید کر کے بیری جہازوں میں لوٹ کی جا رہی ہے گندم کے حوالے سے ایک اور بھی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستانی بینکوں نے روسی گندم کی خریداری کے لیے ال سیز کھول دی ہیں آٹے سے لدے بیری جہاز ستمبر میں پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے روسی گندم کے آنے سے ملک میں مافیا گندم زخیرہ کر رکھی ہے انہیں کم قیمت پر گندم مارکیٹ لانا پڑے گی جسے آٹے کی قیمت میں کمی متوقع ہے چینہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں سولہ ہزار روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے فی کوئنٹل رہا جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سولہ ہزار ایک سو پچیس روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا ناظرین یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اچانک بکنگ دوبارہ کیوں شروع ہو چکی ہے تو اس کی مین وجہ ڈالر ہے جون اور جولائی میں خصشہ تھا کہ ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آئے گا لیکن ایسا جب ممکن نہ رہا اور ڈالر کی آواز تین سو پچاس روپے تک جانے کا مارکیٹ ذرائع کے مطابق ہے تو چنہ کے انویسٹر دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکا ہے اور بکنگ کی طرف چل پڑا ہے چنہ مارکیٹ کو کسی نہ کسی جگہ پہ گیپ چاہیے جو فلحال نہیں مل رہا ناظرین پاکستان کی سرزمین پر کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے دعوے مٹا دیے جاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا دعوے پہاڑ جیسا بن کر سامنے آتا ہے کراچی پورٹ پر ایک سو پیسٹھ روپے فی کلوگرام تک ریٹ نوٹ کیا گیا گوارا مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے گوارا مارکیٹ میں سو روپے فی کوئنٹل کی تیزی کے ساتھ اٹھارہ ہزار چھ سو روپے اور مل کولیٹی تیس ستر کا ریٹ اٹھارہ ہزار پانچ روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ